اچھا جی پہلا سوال ہے یہ اب آپ نہ سوالوں حلقے میں آ جایا کریں اس کا بڑا عجر ملتا ہے پہلا سوال ہے کہ بعض لوگ جو پہلی صفوں میں آ کر بیٹھتے ہیں کچھ لوگ بعد میں آنے والے صفیں چھیرتے ہوئے ان کی جگہ لے کر انہیں مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ پیچھے چلے جائیں بہی بات یہ ہے کہ جو دس سال یا اس سے زائد عمر کا لڑکا ہو اس پر نماز فرض ہے اگر وہ پہلے آ گیا ہے تو اس کی مکمل حق ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھے ٹھیک ہے نا جی دوسرے نمبر پر کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا اللہ کے نبی نے سخت منع فرمایا صفوں کو چیرنا جمعہ کے دوران اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور پھر ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسجد میں اپنے لیے جگہ مقرر کرے آپ نے دیکھا ہے کوئی بندہ پہلے آجے نا تو وہ اپنی چادر ٹوپی رکھ کے کسی جگہ پر چلا جاتا ہے کہ یہ میری جگہ رہی ہے یا باہر پھیر رہا ہے اور اپنی چادر رکھی ہوئی ہے مسجد میں اس طرح جگہ ملنا درست نہیں ہے جو پہلے آ گیا وہ پہلا حق دار ہے ہاں ایک چیز موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ حکم دیا کرتے تھے کہ میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو تم میں قرآن سب سے زیادہ جانتے ہیں یعنی امام کے پیچھے ان لوگوں کا حق زیادہ ہے جو کتاب اللہ زیادہ جانتے ہیں آپ دیکھیں جس دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ابو لولو فیروز مجوسی لانتی نے حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو کر نیچے گر پڑے یہ فجر کی نماز کا وقت تھا اب جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نیچے گرے ہیں وہ زہر میں مجھا ہوا کھنجر تھا تو پھر کیا ہوا کہ کچھ صحابہ نے آپ کو سنبھالا نماز اپنی توڑ کر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو بالکل آپ کے پیچھے کھڑے تھے وہ بھی حافظ تھے وہ آگے بڑے اور انہوں نے اپنی جو فجر کی جماعت ہے وہ پوری کروائی تو قرآن زیادہ جاننے والے وہ پیچھے کھڑے ہوں گے اس طرح کسی کے جگہ کسی کو اٹھانا کسی کو تنگ کرنا صفوں کو چیرنا یہ ناجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کسی جمعے میں آئے تک کسی جمعے میں آئے تک کسی جمعے میں ہم نے الحمدللہ رمضان کے اندر جو ہمارے متقفین کے لیے درس ہوتے ہیں اس میں غسل اور استنجے کے اوپر پورا ایک گھنٹے کا لیکچر دیا تھا میں نے استنجے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی موجود ہے تو آپ مرد ہیں یا عورت ہیں آپ نے پانی استعمال کرنا ہے بائیں ہاتھ کے ساتھ اور اپنی شرمگاہ کو دھو لینا ہے ایک دفعہ بھی دھو سکتے ہیں تین دفعہ بھی دھو سکتے ہیں اگر پانی موجود نہیں ہے تو آپ کوئی پتھر استعمال کر سکتے ہیں ٹشو استعمال کر سکتے ہیں یہ مجبوری کی بنیاد پر ہے لیکن اگر پانی موجود ہے تو پھر پانی ہی استعمال کرنا چاہیے اور ایک سے تین بار آپ استعمال کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پانی پاک کرنے والا ہے پانی پاک کرنے والا ہے جب پانی لگ گیا دھولی کوئی جگہ تو صرف پانی ہی اس قابل ہے کہ وہ جگہ کو پاک کر دے دعا کا سنت طریقہ بڑا سوکھا ہے جب بھی دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و سنا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یہ لازم ہے اور پھر اس کے بعد آخر میں درود اور پھر اللہ کی حمد و سنا یعنی اللہ کی حمد و سنا پھر درود پڑھنا ہے پھر دعا قبول ہوتی ہے اب دعا کے مانگنے کا جو ظاہری طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی ہم دیکھتے ہیں یعنی سفیدی سے مراد یہ ہے کہ لائٹ آ جاتی اس میں سے یعنی اینج نہیں مانگنی اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے جس ساتھ تک اٹھا سکیں ٹھیک ہے جی اور انگلیاں آپ ایسے رکھ سکتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنا انداز ہے لیکن ایسے کر لیں اور ہاتھ ذرا اٹھا کر دعا کرنی یہ زیادہ افضل عمل ہے ٹھیک ہے جی ایسے کرنا جو ہے یہ درست نہیں صحابی نے یہ جو چیز بیان فرمائی ہے کہ ہم نے لائٹ دیکھی تو یہ سننا طریقہ ہے اس کا بھائی نے رفولیدین پر سوال کیا ہے یہ اصل تفصیل طلب مسئلہ ہے ویٹس ایپ کے اوپر مجھے میسج کریں میری آل ریڈی بارہ منٹ کی ریکارڈنگ اس کے اوپر موجود ہے جس میں رفولیدین کرنے کی اور نہ کرنے کی احادیث کا مکمل تجزیہ کیا گیا اسالے سواب دیکھیں جی یہ صرف والدین کے لیے خاص نہیں ہیں یہ سب کے لیے کر سکتے ہیں اسالے سواب کے کچھ جائز طریقے ہیں کچھ ایسے طریقے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں مثلا ہمارے ہاں قرآن پڑ کے بخشنا قرآن پڑ کے بخشنا یہ سب سے زیادہ چلتا ہے اس کی کوئی شریع دلیل ہم نے آج تک حدیث میں نہیں پڑی کہ اللہ کے نبی نے بچوں کو بٹھایا ہو یا صاحبہ نے ایسا کیا ہو کہ لو وہی قرآن بخشنا ہے ملک کرنا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہاں آپ نے جسے قرآن پڑھایا آپ نے جسے سکھایا وہ جتنا پڑے گا آپ کو آٹومیٹیکلی وہ عجر ملتا رہنا ہے اسی طرح آپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے دی نماز روزہ حاج زکاة قرآن کا پڑھنا ذکر ذکار کرنا نیکی کرنا وہ جتنا عمل کریں گے آپ کو آٹومیٹیکلی سواب ملتا رہے گا اس کو ملک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے پہلے نمبر کے اوپر دنیا میں جو اس نے مال لگا کر صدقہ جاریہ بنایا اپنا حلال مال مسجد میں نیکی کے کام پر خرج کیا اور وہ علم جو اس نے دنیا میں پھیلا دیا قرآن کا علم حدیث کا علم درس و تدریس اپنے بچے کو دعا سکھا دی کسی کو نیکی سکھا دی وہ علم وہ چلتا رہتا ہے اور اسی طرح اولے تم صالح ہوں اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اور نیک اولاد کے سارے عمال آٹومیٹیکلی وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں تو یہ قرآن خانی اور قرآن پڑھ کے بخشنا اور پھر کہتے ہیں جی آیا یار تم دس دفعہ سورہ یاسین پڑھ لے اور تم اتنا پڑھ لو آو جی آو جی جمع کرو کتنی ہوئی جی کھانا لے آو جی بھائی اس کی کوئی شریع دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے قرآن نہیں بخشا جا سکتا قرآن پڑھائیں وہ آپ کے لیے دیکھیں آپ نے ایک بندے کو قرآن سکھا ایک صورت سکھائی اس نے آگے ہزار بندے کو سکھائی ان ہزار نے آگے لاکھ کو سکھائی وہ سارا عجر آپ کو بھی ملے گا یہ طریقہ کار ہے ہاں عصالے ثواب میں جائز شکلیں یہ ہیں کہ آپ اپنا مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں اپنے باپ اپنی ماں اپنے دادا پر دادا کے حصالے ثواب کے لیے آپ کو بھی عجر ملے گا انہیں بھی عجر ملے گا اگر ان کے روزے رہ گئے کوئی ان کے فرضی روزے رہ گئے یا نظر ماننی تھی وہ روزے رہ گئے تو آپ ان کی طرف سے جو وہ رہثاں ہیں وہ روزے رکھ سکتے ہیں یہ بھی ثابت ہے حدیث سے ٹھیک ہے جی اسی طرح کسی کا قرض اتار دیں یہ بھی اس کے گناہوں میں کمی کر دیتا ظاہر ہے آپ نے اس کا قرض اتار دیا تو اگر کوئی حاج کسی پر حاج فرض تھا باپ پر وہ نہیں کر سکا سستی کی وجہ سے یا نہیں معاملہ بنا تو بچہ اپنا حاج کر کے حجے بدل کرے یہ بھی اسحالے ثواب ہو جاتا ہے یہ جائز اسحالے ثواب کے طریقے ہیں ٹھیک ہے نا جی ناجائز میں یہ ہے کسی کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی مرنے کے بعد کسی کے لیے قرآن پڑھ کے بخشنا یہ جو مروجہ طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے اس کا درست ہی ہے قرآن سکھائیں لوگوں کو قرآن پڑھائیں اپنی اولاد کو سکھائیں وہ جتنا پڑھیں گے پھیلائیں گے وہ آپ کو عجر ملے گا یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے کچھ ہمارے سندھ کے اندر کہنے ہیں اللہ سائیں اللہ سائیں کوئی کہنے ہیں اللہ جی تو یہ آپ کی ایک محبت کا طریقہ ہے اس کے اندر بشائبہ نہیں ہونا چاہیے اللہ میاں کہنا جو ہے اگر تو میاں سے مراد یہ ہے عزت کا جملہ تو پھر ٹھیک ہے اگر میاں سے مراد خامد ہو جی 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 تو نہیں جی جی وہ آپ کر سکتے ہیں اصل میں اللہ کے 99 نام ہی نہیں ہیں اللہ کے بہت سارے نام ہیں اللہ کے ہزاروں نام ہیں ایسے نام بھی ہیں فرمایا کہ وہ نام فرمایا یا اللہ تیرے وہ نام جو تُو نے اپنی کتاب میں نازل کیے کسی کو علم دیا یا وہ نام جو تُو نے کسی کو نہیں بتائے جو اپنے باز ہی رکھے یعنی اللہ کے ناموں کا مسئلہ آپ ڈالیں وہ سب سے زیادہ بہتر ہے باقی کلچر میں ہوتا ہے اللہ جی میں نماغ کر دے اللہ سونے ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں دیکھیں نا ایک ڈاکٹر ہے اس نے اپریشن کرنا ہے اسے پتا ہے کہ میرا پانچ گھنٹے کا اپریشن ہے میں دو نمازیں نہیں پڑ سکوں گا تو اسے چاہیے وہ دو نمازیں جمع کر لیں مثلا آپ کی اگر دیکھیں نا ٹاور کا اگر کام ہے لاکھوں لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے سسٹم سارا بلاک ہو جاتا ہے آپ فوری طور پر وہ کام کریں اور پھر اپنی دونوں نمازوں کو درمیانے وقت میں جمع کر لیں جو جب مقیم ہوتے ہیں نا اب اپنے علاقے میں تو اس میں یہ طریقہ ہے کہ آپ نے درمیانے وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا ہے مثلا زہر کا وقت تقریباً سوا بارہ بجے شروع ہو جاتا ہے اول وقت سوا بارہ سے لے کر تقریباً ڈیڑھ بجے پونے دو دو تک یہ رہتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اڑھائی بجے کے قریب قریب اثر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے سایہ ڈبل ہو جاتا ہے جی جی جو صحیح ہم نے چیک کیا ہے اگر کڑیاں کڑیاں نہیں آپ کھڑے ہوں دو میں جب آپ کا سایہ دو مثل ہو گیا سمجھ لیں اثر کا وقت شروع ہے اڑھائی بجے آپ کھڑے ہوں آپ کو آپ سے ڈبل سایا نظر آئے گا ٹھیک ہے جی وہ اثر کا ٹائم آپ کیا کریں گے آپ دو سوا دو بجے دونوں نمازیں جمع کریں پہلے چار فرض پڑھیں زہر کے پھر چار اثر اسی طرح مغرب ہے مغرب آپ نے پانچ بجے ازان ہے آپ چھے بجے تک اسے ڈیلے کر لیں چھے بجے مغرب اشامل آ لیں یہ مجبوری کی بنیاد پر کبھی ایسا مسئلہ ہو کبھی کسی ڈاکٹر نے اپریشن کرنا ہے یا ایسے معاملات جن میں آپ دیکھیں نا اس پر آپ کو جیل میں بھی کر سکتے ہیں وہ یا بہت بڑا جرمان نہ ہو سکتا ہے یا مسئلہ ہو سکتا ہے یا کوئی بندہ سرہاد کہ سرہاد کا تو خیر معاملہ ہی الگ ہے سرہاد کے اوپر تو آپ پیرہ دیتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں وہ الگ معاملہ ہے لیکن یہاں آپ جمع سوری اسے بولتے ہیں جمع سوری سواد کے ساتھ یہ کی جا سکتی ہے قصر جو ہے یہ تین فرسخ کے اوپر ہے اصل اس میں بے شمار حدیث ہے میں نے اس کے اوپر پورا جمعہ پڑھایا تھا وہ میں آپ کو بیج دوں گا تین چار ہفتے پہلے جمعہ پڑھایا ہی قصر میں تین چار حدیث ہیں ایک حدیث میں صحابی نے کہا جی اسی کلومیٹر پر میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے قصر کیا ہے ایک حدیث میں پچاس کلومیٹر کا ذکر ہے جو کم سے کم سفر ذکر کیا ہے وہ ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا صحیح مسلم کے اندر وہ ہے تین فرسخ تین فرسخ مدینہ سے نکل کر یہ بنتے ہیں نو مکی میل نو مکی میل یہ اکیس اشاریہ چھے کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے اکیس اشاریہ چھے کلومیٹر یعنی آپ منڈی باودین شہر میں جو ڈسٹرک کمپلیکس سے شہر کی عدود ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ یہاں سے شروع کریں تو یہ شاید لک کے قریب جا کر اکیس اشاریہ بائیس کلومیٹر تقریباً پورا ہوتا ہے یعنی اگر آپ نے اکیس اشاریہ چھے کلومیٹر کا سفر کرنا ہے یا اس سے زائد کرنا ہے تو پھر آپ قصر اور جمع کر سکتے ہیں چاہے سفر میں آپ کو جمع کی پوری گنجائے شاید چاہے آپ آپ زور کے وقت دونوں پڑھ لیں چاہے درمیانے وقت میں پڑھیں چاہے تاخیر کر لیں ٹھیک ہے جی اکیس اشاریہ چھے کلومیٹر ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اس سے زائد ہو تو پھر وہ آپ کر سکتے ہیں شہر کی حدود سے نکل ایک بندہ لاور میں رہتا ہے کراچی میں رہتا ہے لندن میں رہتا ہے بڑے شہر میں رہتا ہے جڑا شہر ہی دو سو کلومیٹر دیں وہ پوری پڑھے گا کیونکہ وہ اپنے شہر میں گھوم رہا ہے جب اس نے کراچی کی حدود سے باہر نکلنا ہے تو وہاں سے ایک کسی اشاریہ چھے کلومیٹر آپ کراچی میں آپ ائرپورٹ سے نارس نازمہ آباد آئیں تو سو کلومیٹر سفر بن جاتا ہے وہ کسر ہی کر دیں نہیں وہ اپنے شہر میں کسر نہیں کرنا یہ اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد ایک کسی اشاریہ چھے کلومیٹر آپ نے گھنا ہے کسر جمع کر سکتے حدیث میں درود کی تعداد کی ہے حدیث کے اندر مختلف الفاظ درود کے وارد ہوئے ہیں سعی بخاری میں بھی ہے دگر کتابوں میں بھی ہے اس میں مثلا درود ابراہیمی اللہم صلی اللہ علیہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلیہ وعزواجیہ یہ بھی ذکر کے حدیث میں موجود ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود اور سلام دونوں اکٹھے پڑھنا بھی سکھائیں وہ بھی ابن حبان کی روایت ہے وہ پڑھا کریں وہ سب سے بیسٹ ہے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم صلی وسلم یا اللہ تو درود بھیج اور سلام بھیجیں درود اور سلام دو بے آگئے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یہ درود بیسٹ ہے اس میں دونوں چیزیں آجاتے ہیں مروجہ درود ہے مروجہ درود جو ہے نا صلاة و السلام علیہ یہ لوگوں نے بس بنایا ہوا ہے اس کی کوئی الفاظ عدیس کے اندر تو ہمیں نہیں ملی جسرہ اگر کسی کے پاس بندہ میں مان جاتا ہے رات رکھتا ہے اس کے پاس ایک ہی لفاظ ہے خدا خاصا رات کو سوتے ہو نفاقی ہوگی جی جی تو صبح اس کے لئے اگر مثلا کہ پانی اپنا ٹھنڈا ہے کہ وہ رسلی کا کیا وہ وضو کے ساتھ نہیں وہ وضو کے ساتھ نماز نہیں پڑے گا وہ یہ کرے گا وہ سب سے پہلے اٹھ کر اپنی شرمگاہ کو دوئے اپنی شلوار کا وہ حصہ جہاں پر نجاست لگی ہے اسے دو دے پانی سے ٹھیک ہے دھونے کے بعد وہ تیمم کرے گا وہ تیمم کرے جی پانی مزر ہے نا تیمم کرے پہلے ایک دفعہ ہاتھ زمین پہ مارے اس طرح پھیرے اپنے مو پہ پھیرے یہ اس کے غسل اور وضو دونوں کا نمال بدل ہے اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ وضو وہ افورڈ کر سکتا تو وضو کر لے لیکن تیمم ضرور کر لے یہ چیز ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ سبحانک اللہمہ و بحمد کاشدو اللہ الہ الا انت استغفر و قواتو اللہ آپ مجھے واتس ایپ پر کریں میسیج میں آپ کو